مردم شماری نتیش کمار کا تاریخی فیصلہ ہے اس سے مختلف ذاتوں کو سیاسی حصے داری کے احساسات ان کے بنیادی مسائل کو حل کرنے کا راستہ ہمار ہوگا پٹہ میں نیوزیٹین سے بات کرتے ہوئے جیڈیو کے ایم ایل سی مولانا غلام رسول بلیاوی نہیں یہ باتیں کہیں مولانا غلام رسول بلیاوی کے مطابق ذات کی مردم شماری سے ایک ایسی ریپورٹ بن کر تیار ہوگی جس سے پچھڑے دلت مسلمان اور سماج کے آخری سرے پر کھڑے لوگوں کے فلاح کے لیے مناسب اور ٹھوس کام ہو سکے گا دیکھیں سبھی کومنیٹیو اور سبھی طبقے کو اس کا فائدہ ہوگا اور ذاتی جنگڑنا سے جو تین بڑی چیز ہے وہ نہیں ہے وہ یہ کہ بہت ساری وہ برادریاں یا وہ ذات جس کا ذریعہ مانش یا اس پیشے سے اس کی برادری کارونٹ ہوتی ہے اور سچ یہ ہے کہ وہ اس برادری کا ہے نہیں مجبوری میں وہ کاروبار کر رہا ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام اسی کاشٹ کے لوگوں کا ہے اسی ذات کے لوگوں کا ہے تو فیکٹ یہ ہے کہ جب تک کہ ذاتی آدھاری جنگڑنا نہیں ہوگی تب تک اس کی ایکنومکلی پوزیشن کیا ہے ستہ میں اسیداری کیا ہے اس کا ایڈوکیشنلی پوزیشن کیا ہے سماج میں اس کی کیا پوزیشن ہے اس کی انیلائیسیس ریپورٹ نہیں بن سکتی ہے دوسرے صوبوں کے مقابلے بیہار میں مسلمانوں کے حالت سب سے بہتر ہے یہ کہنا ہے جیڈیو کے جنرل سیکریٹری میجر اقبال حیدر کا وزرے کی جیڈیو کے مسلم ڈیڈر صوبے کے مسلم ووٹروں کو پارٹی سے قریب لانے کی محب میں جھٹے ہیں مختلف اصلہ میں بلاغ سطح پر میٹنگ منقد کر مسلمانوں کو موجودہ حکومت کی کارکردگی سے روشناس کرا جا رہا ہے مسلمان کو چاہیے ہی کہ جو ان کے ساتھ کھڑا ہے یوانداری کے ساتھ ان کے ساتھ وہ بھی کھڑے رہے ہیں ہم بتانا چاہتے ہیں آپ سے آپ کے مادہم سے ہم اپنی آواز کو پہنچانا چاہتے ہیں آپ کے ذریعے سے کہ سترہ سال پہلے پندرہ سال کا ٹینیور رہا ہے اور اس میں مسلمانوں کے حالات کیا تھے مسلمانوں کا الفسنکہ کلیانی بھاگ کا بجٹ کیا تھا اور آج بجٹ کیا ہے آج مسلمانوں کے حالات کیا ہیں تو بغیر شکشو بھا کے اور یہ دیکھ بھی رہا ہے اس کا ڈیٹا بتاتا ہے کہ جتنا کام پچھلے سترہ سالوں میں مسلمانوں کے فلاح کے لیے مسلمانوں کے کلیان کے لیے کیا گیا دیہار کے اندر ہم کو نہیں لگتا ہے کہ سیتالیس کے بعد کسی بھی صوبہ میں اتنا کسی وزیرالہ نے کیا ہو آرجونی کے ایمیلے یوسف صلاح الدین نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایک ہزار طلبہ کو مفت پڑھائیں گے یوسف صلاح الدین ایک نوجوان لیڈر ہے انہوں نے پٹنا کی روزمائن ایڈوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرس کے چیئرمین کے ساتھ پریس کانفرنس کر اس بات کا اعلان کیا وزرے کی بیہار میں کوسی کا علاقہ ہر سال سلاب سے تباہ ہوتا ہے کوسی میں بنیادی سہولتوں کی زبردست کمی ہے بچوں کے ذمہ داری ہم لینے جا رہے ہیں انہیں گود لیں گے اور انہیں قوالٹی ایڈوکیشن کم سے کم ایکسپینس میں ہم لوگ مہیا ترانے کا کام کریں گے یہی ہمارا سنکلپ ہے اور ایڈوکیشن ہمارا پرائم فوکس رہا ہے آج ہم لوگ ایسے دیکھ رہے ہیں بات سوچنے کی ہے کہ کون ایسے لوگ ہیں جو سکچا کے چہتر کے لیے سکچا کے لیے یا ایک گلاس پانی کوئی کسی کو نہیں دے رہا اس وقت میں وہاں ایک انسان اپنا پانس دن وقت دے کر کے اور پورا زندگی کو سکچا کے پر جھوکنے کے لیے تیار ہو رہا ہے تو ہم لوگ بھی جانتے ہیں کہ ایسے ہی لوگوں کو جن کر ہمیں لانے کی ضرورت ہے ہمارے کالیج کے مالک ہیں ان کے ساتھ مل کر ہم کوسی کے چھتر کے ایک ہزار نیبل کے ہم تو بولتے ہیں بارہ سو بچہ بھی لے سکتے ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے سیچویشن کے اپلیکیشنز ہمارے پاس اگر پانچ ہزار آ جائیں گی تو ہم ان میں سے اور بھی ایک بات ابھی آج ہم لوگوں نے کوٹ کی ہے جو سر کو دیکھت روپ میں ہم لوگ دے رہے ہیں کہ ہر پچاس کے بعد ایک کامنما بچہ جو ہوگا وہ اس کے کھانے کا خرچ بھی ہم لوگ لیں گے تو چلیے اس بولیٹڈ میں بھی فیل خالت نہ ہی آداب موسیقی